بہاچ خان صاحب نے فیس بک پر یہ سوال کیا ہے کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا تھا تو کیا وہ زندہ ہیں اور کہاں ہیں اچھا سوال ہے اس مثل میں علماء کے اختلاف ہے محدثین اور محققین علماء کے اختلاف ہے محدثین کی رائی یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کو ایک حدیث سے شبہ لگا کہ حدیث میں ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سو سال کے اندر اس روح زمین پر اس وقت کا کوئی آدمی زندہ باقی نہیں رہے گا تو علالعرض کا لفع استعمال کیا زمین پر جتنے موجود ہیں اس وقت وہ سو سال تک وہ سب فوت ہو جائیں گے تو محدثین یہ نکالا چونکہ سو سال کا اور حضر خضر اگر زندہ ہوتے تو سو سال کے اندر ان کو بھی مر جانا چاہیے لہٰذا اے ان کی زندگی کا وہ انہیں انکار کر دیا لیکن محققین علماء جو ہے اور انہی کا قور راجے ہے کہ وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں حضر خضر صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے آب حیات کے چیز میں آب حیات پیا اور اللہ نے تقویلی طور پر ان کو زندہ رکھا ہے اور علالعرض کا جو علفہ حدیث پر فرمایا وہاں چونکہ زمین فرمایا اور حضر خضر زمین میں رہتے ہیں وہ دریاں میں رہتے ہیں لہٰذا اس لئے قرآن کریم سورہ کحف میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ زمندر اور دریا تھا جیسے دریا کے اندر آپ رہتے ہیں تو جو کہ علیہ عرض جو ان کے پر لاغونی ہوتا وہ جو کہ پانی میں رہتے ہیں لہٰذا یہ حدیث جو ان کے اوپر جو منتبق نہیں ہوتی اس لئے محققین فرماتے وہ زندہ ہیں اور بہت سے لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی اور خود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے وقت جنازہ پڑھنے کے لئے ایک شخص جو آیا آج نبی آدیس میں آتا وہ حضی خزر تھے جنہوں نے جنازہ پڑا اور چلے گئے اسی طریقے دجال قتل دجال کا معاملہ جب آئے گا تو دجال تھے جو ایک نوجوان بیس و مباسہ کرے گا وہ حضی خزر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے تو انہوں نے آب حیات پیا ہے اور ابراہ یہ سوال کہ آب حیات آج اگر کوئی پی لے تو ان کو بھی ایسی زندگی ملے گی بے شک کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا ذابطہ بدلتا نہیں ہے اگر کوئی مائی کا لال اس آب حیات کے چشمے پر پہنچ جائے اور اس کو پی لے یقین اللہ تعالی اس کو بھی عبدی حیات دے دیں گے لیکن وہاں پہنچنا اس کو پینا یہ اللہ کی تکوینی حکمت ہے کہ اللہ نے جیسے اور جیسے اتنی چیزیں اوجل کر دی ہیں جیسے یاجوج ماجوج کی دیوار اوجل کر دی اس قوم کو اوجل کر دیا اس شکریہ میں سے آب حیات کا چشمہ بھی اوجل ہے اس طرح پہنچنا کونسا آسان کام ہے لیکن اگر کوئی پہنچ گیا اور اس نے پی لیا تو یقین اللہ اس کو آب حیات دے دیں گے اور باقی یہ محققی نے لکھا ہے کہ وہ رشیہ کی علاقے کی طرف یاجوج ماجوج کی دیوار ہے سد سکندری وہ بھی رشیہ کی علاقے میں ہیں اور یہ آب حیات کا چشمہ بھی رشیہ کی کسی علاقے میں ہیں لیکن اللہ نے اس کو انسانوں سے اوجل کر دیا موسیقی